آپ کو دو کامیابی کے حصول بتانے جا رہا ہوں ایک کہ مسلسل محنت کامیابی کی کنجی ہے دوسرا جو کام آپ کرنے لگے ہیں اس کی پہلے آپ سوچ بنائیں یہ دونوں حصول اگر آپ پا لیں گے تو آپ کامیابی پا لیں گے اگر آپ مسلسل محنت کرتے رہیں گے اور آخر میں آپ کو وہ کامیابی مل جائے گی جس کے لئے آپ محنت کریں گے لیکن مسلسل محنت سے کام نہیں بنے گا اگر آپ ساتھ میں اپنی سوچ بنا لیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر لیں گے محنت اور سوچ جب ملتے ہیں تو ایک کامیابی بنتی ہے ہمیلٹن نے ایک کامیابی حاصل کی تھی کہ وہ سرجن ڈاکٹر بنا تھا اس نے سوچ پیدا کی تھی اس کی ذہن میں نظریہ بنا تھا کہ وہ آگے جا کے سرجن بنے گا اور اس لئے اس نے مسلسل محنت بھی کی تھی جب یہ دونوں چیزیں اس نے ملا لی تھی تو آخر میں اس نے کامیابی حاصل کی تھی سارے انسان جو آج کل دنیا کے بہت عظیم انسان ہیں سب نے ایک سوچ نظریہ بنایا اور پھر اس سوچ کو تکمیل پہ بہنچانے کے لئے انہوں نے مسلسل محنت کی اور کامیابی حاصل کر لی اس لئے اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں مسلسل محنت کرنی ہوگی پھر ہمیں اس کے لئے سوچ بنانی ہوگی اس لئے تاکہ ہم کامیابی کو حاصل کر سکیں ایڈی سن نے پہلے ایک سوچ بنائی کہ وہ بالد بیجاد کرے گا اور پھر اس نے مسلسل محنت کی اس کے زندگی میں فیلی ارزائے لیکن آخر میں اس نے بالد بیجاد کرنی لیا اس لئے ہمیں پہلے سوچ بنانی چاہیے پھر اس کے لئے محنت کرنی چاہیے اور آخر میں پھر کامیابی ہمارے قدم کریں محنت کرنی چاہیے